السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده و نصلي على رسوله الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه و قرآنه فاذا قرأناه فاتبع قرآنه میرے قابل احترام اسادزِ کرام اور مہمانانِ گرامی آپ تمام حضرات کو دیکھ کر حیرت بھی ہو رہی ہے اور خوشی بھی ہو رہی ہے کہ جامعہ کے فضلہ اس وقت الحمدللہ دین کے شعبوں میں مختلف شعبوں کے اندر کام کر رہے ہیں انتظامیہ کی طرف سے مجھ سے یہ کہا گیا کہ شعب قرآن شعب دار القرآن کے متعلق آپ حضرات سے بات کروں تو کسی بھی ادارے کی جو ابتداء ہوتی ہے وہ قرآن سے ہوتی ہے اور جیسے مولانا سلمان صاحب نے آپ سے بیان فرمایا کہ حضر شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ مسلمانوں کے اندر دو چیزوں کی کمی ہے اور دو چیزوں کا قیام بہت ضروری ہے ایک ہے کہ مسلمان اپنے اندر اتفاق اور اتحاد پیدا کریں اور دوسری چیز ہے کہ مکاتب قرآنیہ کا قیام ہر گلی اور محلے کے اندر ہو تو الحمدللہ جامعہ کی ابتداء بھی شعب قرآن سے حفظ اور ناظرہ سے ہوئی اور ہمارے والد محترم حضرت قاری عبد الحلیم صاحب نے اور حضرت مفتی محمد نعیم صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس کی بنیاد رکھی اور ابتداء قرآن سے ہوئی اور اللہ کے فضل سے جامعہ کو یہ سعادت ہر وقت یہ سعادت جو ہے وہ جامعہ کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے کہ یہاں سے مختلف قرآن کرام پیدا ہوئے اور بہترین قرآن پڑھنے والے الحمدللہ جامعہ سے فاضل ہوئے تقریباً دو ہزار دس میں جب والد محترم حضرت قاری صاحب رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا حضرت مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ نے یہ ذمہ داری قرآن کریم کے حوالے سے میرے سپرد کی اور تقریباً دو ہزار دس سے اب تک قرآن کریم کے حوالے سے تحدید بن نعمہ کے طور پہ آپ حضرات کے سامنے جہے وہ عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت دارور قرآن نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا کے صفحے اول کے مدارس اور مکاتب قرآنیہ میں سے ایک مدرسہ ہے اور بہت سارے ساتھیوں نے دیکھا بھی ہوگا کہ ہر سال یہاں پر مسابقات ہوتے ہیں اول کراچی مسابقہ بین الحفاظ اول پاکستان قرآن سبا عشرہ اور اس کے اندر اللہ کے فضل سے ہر سال جامعہ کے طلبہ کی پوزیشن آتی ہے باہر سے ممتہین آتے ہیں باہر سے ججید حضرات آتے ہیں انعقاد یہاں پر ہوتا ہے احتمام یہاں کیا جاتا ہے اور اللہ کے فضل سے جامعہ کے دارور قرآن کے طلبہ پوزیشن حاصل کرتے ہیں باہر کے طلبہ بھی اس میں جو ہے پوزیشن حاصل کرتے ہیں اسی طرح سے قیام اللہ ہمارے ہاں ہوتی ہے جو بہت ہی میاری ہوتی ہے اور قیام اللہ بھی قرآن سبا عشرہ کے اندر ہوتی ہے یہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ ایک پہلی مثال ہے منفرد جو ہے وہ ایک نویت ہے کہ الحمدللہ یہاں پر قرآن سبا عشرہ کے اندر مختلف روایتوں کے اندر قرآن شریف ختم ہوتا ہے تو یہ اللہ تعالی نے ہمیں توفیق عطا فرمائی ہے اور یہ ہمارے والد صاحب کا قرآن پاک سے ایک تعلق تھا جیسے آپ حضرات کو پتہ ہے تو جامعہ کے اندر دار القرآن کے اندر ایک تو شعبہ ہے یعنی تعلیمات قرآنیہ کا اس کے اندر قائدہ ناظرہ حفظ گردان تجوید قرآن سبا عشرہ اس کی تعلیم دی جاتی ہے شعبہ اسکول ہے کلاس ون سے لے کر میٹرک تک اس کی تعلیم دی جاتی ہے اسی طرح سے ایک ہماریاں شعبہ قائم ہوا ہے شعبہ نگرانی مدارس و مکاتب قرآنیہ تو ہمارے اہداف میں سے ایک حدف یہ ہے اور اس کے اندر ہمارے جو یعنی خصوصاً مولانا نعمان نعیم صاحب اور فرحان نعیم صاحب ان کی کوشش یہ ہے کہ جو دار القرآن کا میار ہے وہ میار ملک پاکستان کے اندر بھی پھیلے اور اسی طرح سے بیرون ممالک کے اندر بھی یہ میار جائے اس کے لئے الحمدللہ کام شروع کر دیا ہے اور جیسے ابھی مولانا فران صاحب نے بتایا کہ دو ہزار اکیس میں جو ہے ہمارا کمبوڈیا کا دورہ ہوا اس کے اندر میں بھی تھا تو دو شاخے وہاں پر ہم نے ان کو جو ہے ان کی نگرانی جو ہے شروع کر دی ہے اور باقاعدہ انشاءاللہ اس پر کام کیا جا رہا ہے اسی طرح سے ملک پاکستان کے اندر ہمارے فضلہ ہیں اور اسی طرح سے ہمارے سے یعنی ہم سے بہت سارے الہاق ادارے ہیں وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ میارِ تعلیم جو ہے وہ بہتر ہو مدارس کے اندر ابتداء قرآن سے ہوتی ہے لیکن عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ قرآنِ کریم کے شعبے کو ہم چھوڑ دیتے ہیں اور اس کو وہ عدمِ توجہی کا شکار ہو جاتا ہے اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو سب سے کمزور فاضل ہوتا ہے اس کو استاد بنا دیتے ہیں یا اس کو جو ہے وہ شعبے کا نگران بنا دیتے ہیں اس کی اہمیت اس کی اہمیت جو ہے وہ مدارس کے اندر سب سے پہلی ترجیح ہے لیکن عام طور پر کام بہت پھیل چکا ہے لیکن میار جو ہے وہ مدارس کے اندر نظر رہی آتا اسی کے پیش نظر جو ہے یہ سلسلہ شروع کیا ہے الحمدللہ بہت سارے مدارس کے جو ہے نگرانی شروع ہو چکی ہے اور اس میں ہم جو ہے ان کو نظام فرہم کرتے ہیں اسی طرح سے میارِ تعلیم ان کا بہتر بنانے کے لیے مکمل نگرانی کی جاتی ہے اور امتحانی نظام ہے اور افراد کی فرہمی ہے افراد کی فرہمی کے لیے ہم نے باقاعدہ تخصص فلقرات اور تدریب المعلمین اس کا آغاز کیا وہ ہے بنوریہ میں ایک سالہ تدریب المعلمین کورس ہے اور پندرہ دن کا ایک کورس ہم کرواتے ہیں شعبان میں اس میں مختلف مدارس کے لوگ آتے ہیں شرکت کرتے ہیں تو افراد کی فرہمی کے لیے ہم نے یہ تدریب المعلمین اور تخصص فلقرات کا سلسلہ شروع کیا ہے اسی طرح سے نساب تعلیم پر بھی کام کیا ہے اس میں نورانی قائدہ ہے ہمارے اپنے ادارے کا ہے اور حضرت قاری صاحب رحمت اللہ علیہ کے جو دروس ہیں ان کو ہم نے نورانی قائدے کے اندر جمع کی ہے اور بہترین انداز میں ہمارے اپنے ادارے میں چل رہا ہے مختلف اداروں کے اندر یعنی قائدہ ناظرہ حفظ اور اسی طرح سے درس نظامی کے نساب میں بھی لوگوں نے اس کو شامل کیا ہے بہت بہترین قائدہ ہے اس کے علاوہ متشابہات القرآن اس پر بھی کافی کام ہو چکا ہے تھوڑا سا باقی ہے حفاظ طلبہ کے لیے متشابہات القرآن پر کام جو ہے وہ ہو رہا ہے اور اسی طرح سے علم الاوقاف کو اس میں ڈالا ہے ہمارے بچے وقف کرتے ہیں بڑی آیات میں ٹھہر جاتے ہیں بیچ میں اس کا عادت ٹھیک نہیں کرتے تو اس کی بھی نشاندہی کیے تو یہ جو ہے قرآن کریم حفاظ کے لیے تیار ہو رہا ہے اسی طرح سے دینی نساب تعلیم ہے اس پر بھی کام ہو چکا ہے دار الافتہ سے اور دار التصنیف سے باقاعدہ اس کو سیٹیفائی کیا ہے اور وہ اب جو ہے ہمارے اپنے ادارے کے اندر رائش ہو گیا ہے تو اس حوالے سے آپ حضرات سے یہ گزارش ہے کہ ہم سے جامعہ سے دار القرآن سے کسی قسم کی آپ کو تعاون کی ضرورت ہے آپ اپنے اداروں کے اندر اس کو جو ہے ہم سے تعاون چاہتے ہیں امتحانی سلسلے میں چاہتے ہیں نساب کے سلسلے میں چاہتے ہیں میار تعلیم کے سلسلے میں چاہتے ہیں اس کے لیے انشاءاللہ ہم تیار ہیں